افتاری کرتے ہیں اور گرم میں بھی ہم یہی لے کر جاتے ہیں ہمارے بوس بھی یہی افتاری کھاتے ہیں وہ ڈیلی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو مالکین ہیں وہ بہت اچھا بناتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے کہ تمام بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سارا کو دیا جائے نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو بقائدگی سے ملتی رہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان انڈس گندر آپ دیکھیں نیا پاکستان ناظرین ایک اور موٹیویشل کہانے لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقے میں الکریم چوک ناظرین یہاں پہ دو ہزار سے زاہر لوگوں کو افتاری کروائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ افتار کا بوکس دیا جاتا ہے ناظرین یہاں پہ خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی اور بچے چھوٹے ننے نے بچے ہیں یہاں سے افتاری کرتے ہیں اور ان کے چیروں پر مسکرہتے ہیں ناظرین ایسی صورتحال میں جب لوگ زخیرہ اندوسی کر رہے ہیں مہنگے داموں چیزیں بیش رہے ہیں لیکن انسانیت کا جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو اس صورتحال میں جب پورے پاکستان میں لاگڈون ہیں لوگوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ لوگ دو ہزار سے زائد لوگوں کو یہاں پہ افتاری کروا رہے ہیں اور لوگوں کے چیروں پر مسکرہتے ہیں بچے ہیں ننے لنے بچے ہیں خواتین ہیں بزرگ حضرات ہیں ناظرین ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہی پاکستان کا پوسٹے فیک ہے پاکستان کا ریل فیس ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام ہے تو ناظرین سے گفتگو کا آغاز کریں گے دین ناظرین یہ یہاں پہ لوگوں میں افتاری ڈسٹریبورٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو آغاز کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنی دنوں سے آپ یہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ بڑی میند کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی آزمی غریب آئے ہمارے سے لے کے چلا جائے اور کوئی پیسے نہیں ہے کوئی بار نہیں ہے اور اچھا کھانا ہے اور اچھی چیز بن رہی ہے یہاں پہ ہمارے کو ہمارے خود اس چیز کو چیک کرتے ہیں کھا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی لوگوں کو دینا ہے اور ہمارا یہ دلے شوق ہے کہ ہم کتنی عوام کی خدمت کر سکیں وہ تھوڑی ہے کہ روزے ہیں روزے میں اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا دینا ہے غریب کو دینا ہے بہت بہت دور تھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہم اس کو ہر بندے کو دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں یہ ہر پورے روزے چلے گا روزے کے بعد پھر دکھیں کہ مالک کیا کہتے ہیں ابھی تو عوام کے لیے مالکوں نے یہ کرنا ہے بچے ماشاءاللہ ہمارے میں کھڑے ہیں سب کو ہم دے کے گھر بیجیں گے بچوں کو عورتے ہیں بچے کھڑے ہیں سب کو دے کے گھر بیجیں گے جتنا ہمارے پر لنگر ہوتا ہے ہم ایک پیکٹ بھی نہیں رکھتے ہم اپنی عوام کو دے دیتے ہیں تو شوق ہمارا کہ کوئی غریب آد بھی بھوکانا چاہیے یہاں سے آپ کے سامنے ہیں سارے کھڑے لوگ سب کو کھانا ملتا ہے بچوں کو ملتا ہے لیڈیز کو ملتا ہے اور رو ڈیلی چار میں شروع ہوتا ہے ساڑھے پانچ میں تا قتملے یہ ہمارا شوق ہے آپ کو اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو ہمارے مالکوں کو بھی جو انہوں نے یہ بڑا اچھا کام چلایا ہے ہماری چاہتے ہیں کہ کسی غریب کا بچہ یا کسی مزور کا کسی کا بچہ کوئی بوکھا رہے یا بوکھا سوئے یہاں پہ جتنا بھی بچے آئیں گے ہم سب کو دیتے ہیں چھوٹا بڑا جو بھی ہوئے نا سب کو دیتے ہیں کہ غریب کا بچہ کوئی بوکھا نہ رہے یہ ساری میر پانی مارے بوس کی ہے وہ زمیدار ہیں انہوں کا نام ہے چودری جمیل صاحب رہی برادری سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ زمیداری کا کام کرتے ہیں زمینیں بغیرہ انہوں کی تو یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم زیادہ سے زیادہ ہو سکے نا ہمیں تو وہ کرتے ہیں ہم ڈیلی بیس پر دے رہے ہیں ہمارا ڈیلی ڈیش لیدہ ہوتی ہے چینج ہوگی ڈیلی ڈیش ماری اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کے جو افتاری ہوتی ہے وہ ہر دن ایک مختلف ڈیش ہوتی ہے ہر دن ڈیلی مختلف ڈیش ہوتی ہے یعنی کہ ڈیلی ایک ڈیش چل رہی ہو کوئی بوکھ نہ ہو یہاں کوئی ڈیش ایک ہے صحیح نہیں ڈیلی مارے بوس بھی چیک کرتے ہیں ادھر آگے نا ڈیلی ڈیلی وہ ڈیش چیک کرتے ہیں آپAskا آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے بوس ہیں جو آپ ہیں آپ بھی وہ و ٢ہہہ سے افتاہیی کتے ہیں اس سے آپ بھی افتاہیی کرتے ہیں ہم بھی یہ افتاہییے کرتے ہیں اور گرم بھارے بوس بھی افتاہی بھی کھاتے ہیں وہ ڈیللی چیک کرتے ہیں اگر کسی دن کو ٹیسٹ کا ی Fraktion popular ہو تو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی افتاہیی کرتے ہیں ہمارے صحابی اچھا یہ بتائیں کہ ساری اتنے اچھے کام ہیں دیگر کوئی لوگ اس میں ایسا ڈالتے ہیں نہیں اس میں کوئی نہیں ایسا ڈالتے ہیں صرف ہمارے بہت سی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جب سے یہ چلا رہے ہیں تو چودری چویز صاحب نام ہے انہوں کا رائی پرادر سے تعلق کرتے ہیں وہ اچھا آپ یہ ساری صورتی حال میں دیگر مخیر ازاد کو کیا کہنا چاہیں گے جو ایسا تاعت رکھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہو سکے اور بھی لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں سب کے لیے اچھا کیا جائے یا کھانا دیا جائے جیسے آج کل بے روزگاری بہت ساری ہوگی ہے تو اس پہ زیادہ یہ جو لائن ہے یہ جو کھٹکی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے چھوٹے سے ننے ننے بچے کو یہاں پہ لنگر ترسیم کی جاتا ہے اور یہاں پہ افتاری کروی جاتی ہے افتار بوکس دی جاتا ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ بچوں کی ہے وہ جو لائن ہے وہ بڑوں کی ہے اور دوسری سیٹ پہ وہ جو لائن ہے وہ خواتین کی ہے تو ناظرین وہاں پہ چھوٹے بچے بازور خواتین تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بڑی ترسیم کے ساتھ افتاری لے کے جاتے ہیں تو ناظرین یہ پتہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ آپ نے بچوں کی بھی لائن لگا رکھی ہے وہاں پہ خواتین کی بھی لائن لگا رکھی ہے یہاں پہ مردوں کی بھی لائن لگا رکھی ہے ماشاء اللہ ہمارے جو مالک ہیں وہ بہت اچھا بناتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے کہ تمام بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سارا کو دیا جائے اور ان کی کوشی یہی ہے کہ جتنا جتنا میں لوگوں کو دے سکوں اور ان کی لوگ دعائی دے بچوں کو بڑوں کو ماشاء اللہ بچے اتنے خوش تمام بچوں کے چینوں پر مسکرات ہے سب کو ملے گا اور ہمارے اندر جو لنگر بن رہے ہیں ماشاء اللہ دس بار دیکھے پکتے ہیں اس کو تصریم ہوتا ہے اندر تو نور لگے ہوئے اپنا کھانا بن رہے ہیں وہ سب عوام کو دیتے ہیں دین ناظرین نے اپنے کے اپنے دکھو سنے یہاں پہ بچوں کو لنگر دیے جاتا ہے خواتین حضراء کو دیے جاتا ہے مرد حضراء کو دیے جاتا ہے اور تمام کی چینوں پر مسکرات ہے ناظرین دو ہزار سے زائد دو ہزار کم تعداد نہیں ہوتی ناظرین ان کو سلوٹ پیش کر جاتا ہے اور پورے پاکستان کی طرف ان کو سلوٹ پیش کر جاتا ہے ناظرین آپ کے لئے بھی اس میں بیغام ہے کہ آپ بھی ایسے اقدام کریں اگر خدا کی زادی نے آپ کو اسطدا دی